موسیقی جناب سد موزیز ممبران ورکنگ بیورو اور میرے عظیم ساتھیوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے متلکہ دوار کے تناظر میں شخصیات کے افکار اور کردار کی اہمیت یہ شخصیات کا جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اس کے پیشے نظر جو بنیادی چیز ہے ہمارے سامنے وہ رہنی چاہیے کہ یہ شخصیت پرستی نہیں ہے بلکہ ان کے کردار کو ہم نے سامنے رکھنا ہے اور پھر ایسی شخصیات کو اور ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی پارٹی کے اندر سے پیدا کرنا ہے کہ ایسی چیزیں اور ایسے لوگ ایسے افکار ہم خود اپنے اندر سے پیدا کر سکے تاکہ ہمارا یہ جدو جو ہے جو کہ کئی صدیوں سے جاری ہے یہ شرمیندہ تعبیر ہو سکے سب سے پہلی شخصیت وہ کال مارکس کی ہے کہ دنیا کے اندر جب سرمایہ داریت اپنے عروج کے اوپر آیا اور دنیا کے اندر جو یہ تقسیم پیدا ہوئی کہ مزدور کی اور دوسری سائٹ کے اوپر سرمایہ دار کی تو وہ بنیادی حصول جس حصول کی بنیاد کے اوپر یہ سرمایہ داری نظام انسانوں کے بیچ میں تقسیم پیدا کر رہا تھا یا انسانوں کا استحصال کر رہا تھا تو اس کا طریقہ اس کا میکنزم اور اس کا ٹول وہ کال مارکس نے ہمیں دیا کہ سرمایہ داریت کس طریقے سے سرمایہ داری نظام کے اندر معیشت کے اندر انسانوں کا استحصال کرتا ہے انہوں نے سرمایہ داری نظام کو کھنگھالا اس کو سمجھا اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو حصول و قوانین دیئے وہ جدید سوشلیزم کی بنیاد ہے رہے اس سے پہلے بھی ایسی سوشلیس تھیوریاں تھی لیکن وہ تھیوریس کے حوالے سے تھی تو کال مارکس نے اس کی بنیاد کے اوپر پریکٹیکل کام کیا اور سب سے مارکاتو لارا جو ان کا نظریہ ہے وہ سرپرس ویلیو یعنی قدر زائد کا نظریہ جس کے اندر انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ سرمایہ دار جو ہے وہ کس طریقے سے جو مزدور محنت کرتا ہے اس کے حق کو کھاتا ہے مارکس یہ کہتا ہے کہ چیزیں جتنی پیدا کی جاتی ہیں جو بھی چیز اس کے اوپر جو پرافٹ ہوتا ہے جو سرمایہ دار پرافٹ کماتا ہے اصل میں وہ محنت ہوتی ہے تو یہ محنت جو ہوتی ہے یہ سرمایہ دار جو اپنے پاس رکھ جاتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ استحصال کرتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ پھر ایک انڈسٹری سے دو انڈسٹری اور پھر آگے کی طرف لے کے چلتا ہے میرے دوستو مارکس کے حوالے سے یہ بھی چیز سمجھنے کی ہے کہ مارکس کا بنیادی کام جو رہا ہے وہ معیشت کے اوپر رہا ہے لیکن مارکس نے جو پی ایچ ایڈی کی جو اپنا پورا کام کیا وہ فلسفے کے اوپر کیا تھا تو ان دونوں چیزوں کو لے کے چلنا ہی ہمارے سامنے یہ چیز رہنی چاہیے کہ انہوں نے کتنے کارہال نمائی اثر انجام دیئے کہ ان کا کہنا تھا کہ سامراج اور سرمایہ دار چاہتے ہیں کہ میں چاندی کے سکے پیدا کرنے والی مشین بنوں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا تو انہوں نے جو کام کیا وہ ہمارے لیے سرانکھوں پر ہونے چاہیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ساتھ رہا ہے انسانیت 457 کی جنگ ازادی اس کے بعد سر سید احمد خان جن کے بعد ولی اللہی فکر ہم جانتے ہیں کہ دو طبقات کے اندر تقسیم ہو گیا ایک کوپریٹیو طبقہ اور دوسرا نان کوپریٹیو طبقہ تو سر سید احمد خان نے جو کوپریٹیو طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے علی گڑھ کے اندر جو کالیج بنایا اور جو بھی تعلیم و ترویج شروع کی اس کے اندر جو بنیادی مقصد رکھا کہ یہ جو جدید دور ہے جدید دور کی سائنس کو جدید دور کی ترقیات کو ہم نے اپنانا ہے اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ہندو کے ساتھ اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ طبقات موجود ہیں ان کی برابری کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان نظریات کو سیکھنا ہوگا اور اس معاشرت کو اختیار کرنا ہوگا کیونکہ ہمیں آگے کی طرف جانا ہے ہمیں پیچھے کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا تو ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے لیکن ایک چیز ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے ہمارے کہ سرسید احمد خان اس پورے جو تناظر گزرا اس میں بلی اللہ فکر سے باہر نہیں رہے کہ انہوں نے قرآن کی جو تفسیر کی اور اس کے علاوہ مذہب کے حوالے سے جو بھی تعبیر و تشریح کی اس کے حوالے سے وہ کمی بھی بلی اللہ فکر سے باہر نہیں رہے تو ان کا مین مقصد انگریز کے ساتھ مل کے یا انگریز کو ساتھ ملا کے یہی تھا کہ یہ قوم جہاں وہ آگے کی طرف بڑھے تاکہ انگریز سے آزادی حاصل کر کے ہم اس ولی اللہ فکر کے اوپر مزید آگے کی طرف جائیں اس کے بعد جو تیسری شخصیت ہے وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کی ہے وہ اس دور کے جس دور میں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے بعد یہ جو دو طبقات بن چکے تھے تو ان کی جو روح کو اپنانے والی جو شخصیت تھی ولی اللہ فکر کی جسے ہم ولی اللہ فکر کا اس دور میں امام مانتے ہیں وہ حضرت شیخ الہند کی شخصیت تھی کہ انہوں نے اس دور میں آزادی کے حوالے سے اور انگریز سے نفرت کے حوالے سے جو کام کیا وہ تاریخ میں اس دور کے اندر کسی شخصیت نے نہیں کیا دارالعلم دیوبند کے اندر جو ایک پوری چادر تانی گئی کہ جس کے اندر جو لوگوں کو پڑھایا جائے نوجوانوں کو بنایا جائے اس کے اندر جو بنیادی طریقہ کار وہ یہی رہا جو نظر آئے وہ تاریخ و تربیت کے حوالے سے ہو لیکن اصل جو کام اندر ہو رہا تھا وہ جنگِ آزادی کے حوالے سے ہو رہا تھا دوسرا کام جو انہوں نے مالٹا سے واپس آ کے کیا وہ یہ کیا کہ ہمیں عدمِ تشدد کی بنیاد کے اوپر کام کرنا ہے جو دور ہے جو مجدید دور ہے آنے والا اس میں اگر ہم آزادی حاصل کریں گے اور اس ولی اللہ فکر کی تشریح کریں گے اور اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے اسے ہم عدمِ تشدد کی بنیاد کے اوپر کریں گے اور پھر سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ یہ جو کوپریٹیو اور نان کوپریٹیو کی جنگ تھی اس کو پاٹ دیا اس کو ختم کر دیا اور یہ دونوں طبقات جو تھے ان کو ایک کر دیا اس میں بولانا محمد علی جہور کے سر پہ آپ نے اپنا دستار فضیلت رکھا اور انہیں کہا کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طبقات ایک ہو گئے اور اس کے بعد پھر یہ جو سٹرگل تھی والی اللہی فکر کی یہ پھر آگے کی طرف گئے اس کے بعد جو شخصیت ہے وہ ولادی میر لینن کی ہے لینن کے وہ عظیم شخصیت جس نے سوشلیزم کے اوپر جس کے اوپر صدیوں سے کام ہوتا رہا لیکن اس کے اوپر جو پریکٹیکل کیا وہ لینن کی شخصیت وہ کمونس پارٹی تھی کہ لینن نے اپنی پارٹی کے ساتھ مل کے جن لوگوں نے جو پانچ لوگ بنیادی لوگ تھے جنہوں نے سوشلیزم کو اٹھایا ریشیہ کے اندر سے حالانکہ اس ٹائم جو چیزیں موجود تھیں وہاں پہ جو نوروڈنیزم کا نزیہ موجود تھا اس کو نگلیکٹ کیا اور سوشلیزم کو بنیاد بنا کے حقیقی اصولوں کی بنیاد کے اوپر بلشویزم کی بنیاد ڈالی اور انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ غلط قرار دیا کہ ایک پارٹی کے اندر ہر وہ طبقہ آسکتا ہے جو فنڈ دیتا ہے کہ اوپر پارٹی کے اندر نہیں چلنا چاہتے انہوں نے ایسے طبقات کو جو ہے وہ بلکل کلئر کٹ لوگوں کے سامنے کر دیا وہ ہمارے پھر سامنے منشوکوں کی صورت میں نظر ہے جو کے بعد میں سرمایہ داروں کے ہاتھ میں اور سامراج کے ہاتھ میں استعمال ہو گیا تو انہی کی سٹیلل کا نتیجہ تھا لینن کی جس کے نتیجے میں رشیہ کے اندر انقلاب برپا ہوا جو لینن تھا اس نے کارل مارکس کی یہ جو مارکسیزم ہے اس کو آگے کی طرف بڑھایا اور سامراج کی جدید دیفینیشن کی کہ جدید سامراج جو ہے وہ کیسے بنے گا تو یہ بنیادی کام تھا لینن کا جس نے پھر یہ ہے کہ جسے ہم مدر ریولوشن کہتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ انقلاب برپا ہوا اور پھر پوری دنیا کے اندر ایک چین تھی انقلابات کی جو کہ اس کے نتیجے میں برپا ہونا شروع ہو گیا قائدی آزم محمد علی جنا جنہوں نے جو یورپی تمدن تھا جو یورپی کلچر تھا اور سب سے بڑھ کے جو یورپ کے تمدن کی روح تھی اس کو اپنایا کہ سیکولاریزم کو انہوں نے وہاں پہ سمجھا اور اس کے علاوہ قائدی آزم محمد علی جنا کا جو ہے بلی اللہ فکر کے ساتھ ایک تعلق بھی رہا ہم سمجھتے ہیں کہ قائدی آزم محمد علی جنا اسی چیز کو آگے کی طرف لے کے بڑھے اور انہوں نے اس چیز کی نفی کی کہ یہ جو سرمایہ داریت تقسیم بدہ کرتی ہے انسانیت میں یہ تقسیم قابل قبول نہیں ہے تو ہمیں نیشنلیزم کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنا ہے ہمیں جمہوریت کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنا ہے اس کے لیے محمد علی جنا صاحب نے سب سے پہلے کانگریس کے اندر یہ کام شروع کیا لیکن جیسے جیسے انہوں نے انہیں مسائل سے جو ہے وہ مسابقہ پڑھا تو پھر انہوں نے اس چیز کو تبدیل کیا اور پھر مسلم لیگ میں ہے لیکن مقصد جو رہا وہ یہی رہا کہ یہ جو آئینی جنگ ہے آزادی کی یہ ہمیں لڑنی ہے اور انگریس کو جو ہے وہ دیس سے نکالا دینا لیکن ان کی یہ جو سٹگل رہی وہ ایک حوالے سے جو ہے وہ کارپوریٹیو طبقے کے حوالے سے رہی کہ سرسید کی جو جدیدیت کی جو اسطلاح تھی اور ان کا جو کام تھا اسی چیز کو بنیاد مناتے ہوئے قادی عظم محمد علی جنا نے اپنا کام جو ہے وہ آگی کی طرف بڑھایا اور پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے سیکلوریزم کو اور سوشلیزم کو جس کو وہ سمجھتے تھے کہ بیسیکلی اسلام کی عدل کی یہ روح ہے انہی بنیادوں کے اوپر اور سب سے بڑھ کر نیشنلیزم کی بنیاد کے اوپر وہ چاہتے تھے کہ یہ قوم آگی کی طرف ترقی کریں علامہ اقبال علامہ محمد اقبال ان کا جو بنیادی کام رہا اس خیطے کی اندر وہ سب سے بڑھ کر وہ یہ رہا کہ خود ہی کے حوالے سے جد و جہد کی جائے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قوم زوال کے اندر زوال کے اتھا گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو بھول جاتے ہیں وہ اپنی خود ہی کو بھول جاتے ہیں تو جو علامہ اقبال تھے انہوں نے یہ کام کیا اپنی شائری کے طرف انہوں نے اس طبقے کو بیدار کیا اور سرسید کے ساتھ جو ہے اور ولی اللہی فکر کے ساتھ علامہ اقبال صاحب کا تعلق رہا ہے امیر حسن کے جو ہے وہ ثرو تو انہوں نے بھی جو ہے سب سے بڑھ کے جو مین ان کا کام رہا ہے وہ یہ ہے کہ سرمایہ داریت کے خلاف رہا ہے کہ انہوں نے جا بجا ایسی نظمیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے لینن کی انہوں نے کارل مارکس کی اور سوشلیزم کی تعریف کی ہے اور یہ جو نظریہ ہے سرمایہ داریت کا جو کہ یورپ کے اندر جو ہے جو ایک عروج کے زمانے میں چڑھا ہوا تھا انہوں نے اس کی نفی کی کہ ہمیں ایسی جو تقسیم ہے ایسا جو نظام ہے وہ نہیں چاہیے اس بنیاد کے اوپر انہوں نے سٹگل کی اور وہ تقسیم کے نظریہ کے قائل نہیں تھے کہ یہاں پہ جو علامہ محمد اقبال صاحب کی انٹرپیٹیشن کی جاتی ہے ان کے خطبہ علا بات کی کہ وہ اس طرح کا تقسیم کا نظام یہ ہے کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا چاہتے تھے قطن نہیں تھا بلکہ وہ انہی بنیاد کے اوپر وحدت کی بنیاد کے اوپر اس پورے خیتے کی ازادی شاتے تھے مولانا بول کلام ازاد یہ ایسی شخصیت ہے جن کی جو تربیت جو ہے وہ عام طور پر جیسے تربیت ہوتی ہے ہماری اس سے ہٹ کے ہوئی کہ نہ تو یہ شروع کے اندر جو ہے وہ مدرسے میں گئے نہ ہی اس طرح کا سکول کالج میں گئے بلکہ ان کی تربیت گھر کے اندر سے ہوئی اور انہوں نے پھر یہ ہے کہ سیلف جو ہے اپنے خود طریقے سے جو ہے چیدوں کو سمجھا انگریزی کو سمجھا جدید جو ہے یہ جو نئی تعبیل و تشریح تھی سائنس کے حوالے سے فلسفہ کے حوالے سے ان چیزوں کو بنیاد بنایا اور پھر جو انہوں نے باہر کا سفر کیا اس نے ان کے ذہن کے اندر انقلاب پرپا کیا اور انہوں نے قومی بنیادوں کے اوپر جو جدو جہت شروع کی اس جدو جہت تک جو ہے وہ آخر تک اس پر کاربند رہے اس کے پیرلل اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے کانگریز کے اندر رول ادا کیا گاندی ایزم کے ساتھ گاندی جی کے ساتھ انہوں نے جو اس پورے خیطے کو ازادی درانے کے حوالے سے جو سٹیگل کی وہ ایک ہمارے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور اسے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایسی سٹیگل کو آگے کی طرف بڑھانا ہے خان عبدالغفار خان جنہیں باچہ خان کہا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ سرحدی گاندی ہیں کہ انہوں نے وہ بنیادی کام کیا کہ ان لوگوں کے اندر جو یہ ہے کہ لڑائی جو ہے اس طرح کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں یہ ہمارے پڑھان بھائی لیکن انہوں نے جو ہے وہ عدم تشدد کی بنیاد کے اوپر وہاں پر ایسی تعلیم و تربیت کی دیفینٹلی جو تعلیم و تربیت کی گئی یہ جتنا بھی قاب ہوا یہ ولی اللہ فکر کی دیل ہے کہ ان کا جو تعلق تھا وہ حضرت شیخ الہند کے ساتھ وہ مولانا بیداللہ سندی صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ رہا اور انہوں نے ایسے سکول کالیجز بنائے جس کا مین مرکز یہی تھا مین مقصد یہی تھا کہ برے صغیر کی جو ہے وہ آزادی کے لیے کام کیا جائے اور انہوں نے جو ہے جو تحریک رشمی رمالتی جو حضرت شیخ الہند جس کے بانی تھے اس کے لیے بھی جتنی بھی پیغام رسانی کی گئی وہ باچہ خان بابا نے کی اور انہوں نے اس کے لیے جو ہے وہ اپنے سردھڑ کی بازی لگا دی اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ وہ ادنے تشدد اور وہ کام جو ہے وہ رنگ لائے جس کے نتیجے میں یہ سٹرگل جو ہے وہ آگے کی طرف گڑھ تینکیو